رس ایس اور موڈی کا جو نظریہ ہے جو پرچار ہے وہ کسی سے اب ڈھکا چھپا نہیں ہے اور وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ہندو طوا کا پرچار کر رہے ہیں اور ادھر کے جو لیڈرز ہیں مسلمان دنیا کے وہ کچھ نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کا جو انویسمنٹ اس وقت ہندوستان میں اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوا ہے اور اگر ہندوستان جنگ کے طرف آئے تو اس کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا یہاں پر میدالیں فٹ کریں آپ تاکہ حملہ تو یہاں سے ہوگا افغانستان کا افغانستان کی طرف سے کہوں کہ میں نیازی صاحب آپ کیونکہ ترکی نسل ہیں اور ہم مغلبی نسل ہیں لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نیازی کا داغ آپ کو دھونا ہے وہ نیازی جس نے کی ہتھیار ڈال لیتے اس کا داغ آپ کو دھونا ہے کس طرح سے کوئی ایک افرنسیو کر کے دھونا ہے یہ آپ کیسے عبدالقایم نیازی صاحب کو کہہ رہے ہیں نہیں میں جناب محترم وزیر آزم پاکستان انتہائی محترم شخصیت ہمارے لیے ہو گئے ہیں عمران خان یازی یہ آر ایس ایس کی حکومت جو تسلسل ہندوستان میں وہ ایک نہ ایک دن یہ کام ضرور کرے گی جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بدلہ لیں گے بدلہ لیں گے اور ہمیں تیاری کرنی میں یہ کہتا ہوں آپ نے سب سے پہلے گھبرانت کشمیر کی جو پرابلمز ہیں وہ وہاں پہ ہی ہیں ابھی تک ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو خاترخہ کامیابی حاصل نہیں ہو پائی اس میں کیا آپشنز ہیں پاکستان کے بعد ایک آر ایس ایس اور موڈی کا جو نظریہ ہے جو پرچار ہے وہ کسی سے اب ڈھکا چھپا نہیں ہے اور وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ہندوتوا کا پرچار کر رہے ہیں اور یہی انہوں نے ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے جو کہ پلان تو پہلے ہی سی تھا بقاعدہ اس پر ایمپلیمنٹیشن شروع کر دی ہے اور وہ ہے ہندووں کی کشمیر میں آبادکاری جس کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو اقلیت ہے اس کو اکثریت میں اور اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے یعنی مسلمانوں کی تعداد کشمیر میں کم ہو جائے اور ہندووں کی تعداد کشمیر میں زیادہ ہو جائے اور اس کے لئے بقاعدہ جو ایمپلیمنٹیشن ہے وہ شروع کر دی گئی ہے جس میں کوئی بھی باہر کا شخص یعنی ہندوستان سے ہندو جا کر ڈومیسائل حاصل کر سکتا ہے کشمیر کا اور اس طرح وہاں کا شہریف نے آپ کو ثابت کر سکتا ہے تو جناب اس طرح کی سیچویشن کرنے سے کیا یہ ساری جو ڈرامے بازی ہے کامیاب بھی ہو سکتی ہے یا نہیں اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے اس کے بعد کیا پھر انڈیا تیار ہو جائے گا اس تصوابے رائے کے لیے اس ماسٹر پلان کے پیچھے ان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے اس پر بات کرنی بڑی ضروری ہے اور پہلے ہلالی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے سب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ پلان تو اپنی طرح سے بڑا بنایا ہے مودی صاحب نے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کامیاب ہو سکتا ہے یا اس کو روکا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پلان جو ہے یہ سیدھا وہی پلان ہے جو نیتن یاہو نے غازہ میں ایمپلیمنٹ کیا تھا یہ پاپلیشن کا کمپلیکشن ہی چینج کر دو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا مسلم میجورٹی سے ہندو میجورٹی کر لو دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتا ہے یہ اس کا گول ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غازہ میں ہوتا رہا ہے انڈر نیتن یاہو وہ پوری مسلم دنیا کو پتا تھا اور خاص طور او آئی سی کو مگر ایک سیٹلمنٹ بھی نہیں روکا کہ اس لیے کہ او آئی سی اندہ مسلم ورلڈ اپوزٹ نیتن یاہو نے کہا بھاڑ میں جاؤ وہ کرتا گیا میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں او آئی سی مسلم ورلڈ اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ہونا تھا اب وقت آ گیا ہے مسلمان دنیا کے بارے میں تو the less said the better وہ کچھ نہیں کریں گے اور ادھر کے جو لیڈرز ہیں مسلمان دنیا کے وہ کچھ نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کا جو انویسمنٹ اس وقت ہندوستان میں اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوا ہے تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو کچھ نہیں کریں گے اب آ گئے آپ کشمیری پہ اور آپ خود کشمیری کیا کرے گا وہ کر رہا ہے وہ اٹھ رہا ہے وہ لڑ رہا ہے وہ ایٹوں کے ساتھ لڑ رہا ہے ہمیں openly openly کہنا چاہیے کہ ہم یہ accept نہیں کر سکتے ہم we have a responsibility to them اور ہم ان کو مدد کریں گے لیکن وہ کوئی فرق نہیں پڑا ہمارے کہنے سے not only نہیں 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 wait a minute not only morally diplomatically politically but in every way اس لیے کہ وہ مارے جا رہے ہیں اس لیے کہ جو ہو رہا ہے it's slow genocide تو میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے جب پاکستان کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اگر اس کے اوپر اس لیے کہ یہ ہو رہا ہے penalties آئے مسلط کیا جائے ٹھیک اور اگر انڈوستان جنگ کے طرف آئے تو اس کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا بلکل صحیح اس لیے اگر ہمارے ہتھیار جو ہیں اگر وہ اسی لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہم دب جائیں یا ان کو کبھی استعمال نہ کریں یا کبھی کہتے رہے deterrent deterrent ہماری تو ساری جنگیں ہی سر کشمیر پر ہوئی ہیں بلکل ٹھیک ہے ہمیں ہر طرح سے تیار ہونا چاہیے اپنے عوام کو تیار کرو بلکل صحیح میں آپ کی طرح دوبارہ بھی آتی ہوں لیکن امیران صاحب ہم جو بات کرتے ہیں پاکستان کھڑا ہو جائے ہم تو کھڑے ہیں ہم تو واقعتن بھی کھڑے ہیں جمعے کے دن آدھا گھنڈا بھی کھڑا ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہماری کوششوں کا یہ کھیل کھیلا ہی صرف یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے اقلیت میں بدل کے تو اس طرح سوابے رائے جو ہے اقوام متخدہ کے مطابق کرانا بھی پڑے تو وہ اس طرح سے اس وقت جا کے ہو جب ان کی مجورٹی ہو جائے جب ان کی مجورٹی ہو اس لئے یہ پاکستان کیا کر سکتا ہے ہم تو ٹیل لگا بیٹھے ہیں سارا اب کیا نہیں یہ ٹیل باتوں سے نہیں لگے گا یا پھر آپ جو اس طرح ہلالی صاحب کہتے ہیں آپ کو کشمیر کے لیے اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا آپ پوری دنیا کو یہ کہہ دیں کہ یہ کشمیریوں کی نہیں یہ ہماری جنگیں ہم ان کے ساتھ لڑیں گے وہ فریڈم فائٹرز ہیں اور ہم ان کا ساتھ دیں گے اگر آپ اس طرح سے نہیں کرتے کسی طور بھی ایک ایسا موقف نہیں لیتے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کشمیریوں کی اس طرح سے یہ آر ایس ایس کی حکومت جو تسلسل ہندوستان میں وہ ایک نہ ایک دن یہ کام ضرور کرے گی جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بدلہ لیں گے بدلہ لیں گے اور ہمیں تیاری کرنی کنیے میں یہ کہتا ہوں مغلوں کو سیدوں کو خاص طور سے آپ لوگوں کو تمہیں تو بالکل ہی نہیں شوڑیں گے اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ لڑائی اصل میں یہاں ہوگی آپ کے جو دریہ ہے ہمارا جہاں پہ کابل اور دریہ ہے کابل اور جا کے دریہ سن ملتے ہیں آپس میں جی میرے صاحب اس حوالے سے سردو کی صورتحال پہ میٹنگ تو ہوئی ہے ایک عسکری ہاں سن کے اور کے پی کے وزیراعالہ بلوستان کی وزیراعالہ کو مدونی کیا گیا تو صرف پنجاب کو کیا گیا لیکن آپ بھی دیکھیں کہ یہ جو کے پی کے وزیراعالہ کو بلانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں سے حملہ ہوگا یہاں سے افضاد خطرہ کم ہے اس لیے کہ آپ کی ساری توجہ ادھر ہے یہاں پر میزاریں فٹ کریں آپ تاکہ حملہ تو یہاں سے ہوگا افغانستان کا افغانستان کی طرف سے ساری مغربی طاقتیں ساری انڈیا سب لوگ ادھر سے آئیں گے جی تو اس حوالے سے تھوڑا الٹ رہنا چاہیے کیونکہ میں نیازی صاحب آپ کیونکہ ترکی نسل ہیں اور ہم مغلبی نسل ہیں لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نیازی کا داغ آپ کو دھونا ہے وہ نیازی جس نے کی ہتھیار ڈال لیتے ہیں اس کا داغ آپ کو دھونا ہے کس طرح سے کوئی ایک افرنسیو کر کے دھونا ہے یہ آپ کیسے ہیں عبدالقعیم نیازی صاحب کو کہہ رہے ہیں نہیں میں جناب محترم وزیر آزم پاکستان انتہائی محترم شخصیت ہمارے لیے ہو گئے ہیں عمران خان نیازی صاحب یہ بات آپ چھوڑ دیں اقوار متحدہ اقوار متحدہ ان کی داشتہ ہے امریکنوں کی وہ کچھ نہیں کرے گی وہ تو آپ کو کچھ کرنا ہی پڑے گا آپ کو مسلمانوں کو مار 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 کے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ اپنا آباد بلند کریں اور وہ آپ وہ کرنا پڑے گا آپ ہیں ترکی ہیں ایران ہیں تین ملک ایسے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں دنیا میں بس وہ ہی کریں گے انڈونیشن کو بھی شامل کر لیں بھائی وہ آپ کو دشمن بنا چکے ہیں اگر آپ نے ایک کتاب پڑھ لیں نو ایگزیٹ فروم پاکستان ایک صافی نے پچیس ساتھ تک اس کی اوپر تحقیق کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ جو مسلمانوں کو کھڑا کر سکتا ہے اس کو اُبھنڈ نہیں دینا ہمیں تو وہ ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے پاکستان کھڑا ہو جائے گا انشاءالت اللہ یہ مسلمانوں کو لیڈر بنے گا لگتا ہے پاکستانی میڈیا کے پاس جوک روکی کمی نہیں کبھی کوئی بھارت کو جنگ کی دھمکی دیتا ہے کبھی کہتا ہے ہم بھارت کے اوپر حملہ کر دیں گے اس سے پتا چلتا ہے ان میں سیریس نیس نہیں ہے دیش میں روٹی کھانے کے لیے نہ دوسروں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اب بھی تمہاری اوقات کے ہے بھارت کے لیے کچھ بولنے کی بھی پہلے اپنے گریبان میں جھا کے دیکھو پچھلی چار جنگوں میں تو جوتے کھا چکے یا پانچی بھی کرنا چاہتے ہو اتنی تمہاری فوج میں اگر ہی مہت ہوتی تو آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد بارڈر پار کر لیتی انہیں بھی پتا ہے کہ گلتی سے بھی اگر بارڈر پار کر دیا تو وہاں سے جندہ تم لوگ بچ کے نہیں آوگے اور یہاں بیٹھ ہوئے ڈینگیں مارتے رہتے کبھی مغلق کا بتاتے ونشجھ میں کبھی ٹرک کا بتاتے ونشجھ میں ارے تم کسی کے ونشج نہیں ہو تم کھالی ہندووں کے ونشج ہو جو کنورٹیڈ ہو اس سے پتا چلتا ہے پاکستان کی نہ ہسٹری ہے نہ کوئی جیوگرافی ہے 24 گھنٹے کھالی خوابوں کی دنیا میں بیٹھے رہتے ہیں اور اس سے زیادہ ان لوگ کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہے 24 گھنٹے اپنی عوام کو بے فو بناتے ہیں اس طرح سے باتے کر کے اسی کے وجہ سے ان کی عوام بھی کوئی ترقی کر نہیں سکی 24 گھنٹے وہاں پر جنگی جنگون چھایا رہتا ہے اور یہ حالت تب ہے جب ساری جنگیں ہاری ہیں اگر گلتی سے ایک جیت جائیں گے تو دنیا کا جینا مشکل کر دیں گے دوسری طرف سے ان لوگ کو افغانستان کی طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں اور ادھر سے انڈیا LOCP نے ٹھوک رہی ہے پھر بھی ان لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اور آگے دیکھتے اگر اب بھی نہیں سو دے تو ان کا پرمنٹ علاج ہماری انڈیا نارمی کر دے گی جائیں دوستے دنیا واد